ویلکم ٹو ابرار یوٹیکل وڈ یوٹیوب چینل میں دوبارہ آزیر ہوں یہاں پر اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے سیکمنٹ میں ہے اب میں نے ایک چھوٹی سی چیز دکھ دی ہے یہاں پر آپ کو نتر آ رہی ہے کہ condition for steady state stability وہ کیا ہے وہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ d delta by dt is equal to zero d data by delta کا آسان ارزو میں انگریزی میں کیا مطلب ہے آسان ارزو یہ ہوا کہ rate of change of delta اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا کہ velocity کیا ہے velocity یہ dx by dt rate of change of distance with respect to time that is the velocity rate of change of distance with respect to time تو اگر یہ zero ہو جاتا ہے تو velocity zero ہو جاتی ہے نا تو اسی طرح سے یہ مت ڈریں اور یہ d by delta d delta by dt کو یاد رکھیں کہ rate of change of delta اور پھر وہی delta کیا چیز ہے rate of change of delta پہ کیوں stable ہو رہی ہے currencyww جو بھی بات یہ ہے کہ machins جو بھی ہوتی ہے وہ ایک اپنے particular delta پہ کام کر رہی ہوتی ہے مرازیا ہے کہ مرازیا ہے یہیosh tout ہے اُس وقت کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ کرو بفرم کی 측ا ہے اگر بھی طرقی بجال میں ایسا کbrانتا بدیا ہے تو میں نے بر آنے دائما بچ disture بلعہاب به طرقی بہت اور کے اند 표ش طرق لاجگو و لئے مرین تو ہbeiten کا لچوں ب bios جبو سبٹ لائے گو سائن ڈیلٹا اور یہ آیا ہے کہاں سے یہ ایکوشن سے آیا ہے دوبارہ دکھے بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو درہ کریئر ہو جائے اور جب ڈیلٹا نائنٹی ہوگا وین ڈیلٹا ایس اکول ٹو نائنٹی ڈگری پی ایس اکول ٹو پی وی ایکس اب یہ نائنٹی کیا ہے میکسیمم بہل ہوئے نا تو اس کو میں لکھ دوں گا پی میکس یہ پی میکنیکل ہے یہ ملا نہیں دینا یہ پی میکنیکل ہے میکنیکل پاور ہے اور یہ ایلیکٹرکل پاور ہے اب کیا ہو گئی ای بھائی ایکس کیا ہے وہ پی میکس ہوتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں پی ایکول ٹو پی میکس سائن ڈیلٹا یہ اس کا بیگراؤنٹ ہے میں نے دوبارہ ریپیٹ کر لیا یہ اس کا اب آج یہ دوبارہ سے کرو کے اوپر اسٹیڈی سٹیٹ کی کنڈیشن کیا ہے کب اسٹیڈی سٹیٹ ہوگی بلکل سنگکل طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ریٹ آف چینڈ آف ڈیلٹا ورسپیٹ ٹو ٹائم ڈیرو ہو جائے یعنی ڈیلٹا چینڈ نہ ہو رہا ہو تو جبکہ آپ کا سسٹم نارمل چل رہا ہوتا ہے اس سسٹم نارمل اگر چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلٹا فکس رہتا ہے یہاں پر فکس کا مطلب ہے اس میں کوئی چینڈ نہیں آرہا چینڈ آرہا ہے تو ایک آر دیگری کچھ منٹوں کا کچھ آ سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن چینڈ نہیں آرہا بیشا نارے اس میں یہ کہا ہے اس نے دکھا ہے یہ مارک پر اس میں ہے اس میں جہاں کا تھا یہ مارک چوندا ہے اس کا گنام چارے رات پر یہاں پر רکا ہاں اور اس لیکٹی کل پاورا یہکار وہہاں پر اسپ استرد کر رہا ہے یہ پی الیکٹیکل یہ والا ہے یہاں پہ جہاں یہ کاٹ رہا ہے یہ ہے پی الیکٹیکل بلو والا کا تو جس وقت کہ پی ایم اور پی الیکٹیکل پی میکنیکل برابر ہے پی الیکٹیکل وہ اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹ آف اکلوبریم ہے وہ وہاں پر سٹیڈی سٹیٹ ہے اور وہ کب ہے وہ ایٹ ڈیلٹا ہے کوئی بھی ویلو ہے اس کی ایک دگری دو دگری پائن ڈگری پہ چل رہا ہے سسٹم اور وہ پائن ڈگری ہے میں وہ پائن ڈگری پہ اس سسٹم چل رہا ہے دیکھ پائن ڈگری ہے اب اگر کسی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر دو لائنیں ہیں اور ایک لائن ڈرک ہو جاتی ہے اس میں سے تو اس کی لوٹی کنڈیشن چینج ہو رہی ہے اور لوٹ کی کنڈیشن بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے کہیں اور ٹرپنگ ہوئی ہے نا دیکھیں ٹرازین ڈسٹیبلیٹی کو یہ میں سمجھیں کہ وہیں پر ٹرپنگ ہو رہی ہے آگے پاس دس پور پلانٹ ہے نڈی ڈی سی کے پاس واپڑا میں یا کے الیکٹرک میں اور وہ پچیس تیس پچاس مشینز ہیں کہیں پر بھی فالٹ آتا ہے تو مشینوں پر لوٹ کا ری ڈسٹیبوشن شروع ہو جاتا ہے وولٹی جو کرنڈ کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے فریقونسی کے اندر تبدیلی شروع ہو جاتی ہے سب میں ڈسکس کر چکا ہوں اور بات لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ہمارا ٹو فورٹی فائی وولٹ پر دو سو چالیس اور دو سو تیس وولٹ چل رہا ہے تو کیا یہ وائلیشن ہو گئی ہے وولٹی جو اسٹیبلیٹی کی تو دیکھیں دونوں کو الگ الگ رکھیں مجھے یاد آگیا ہے ایک نے سوال پوچھا ہے دیکھیں وائلیشن آپ دی وولٹی جو الگ چیز ہے یہ بات یہ ظاہر کر رہا ہے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پانچ پرسنٹ وولٹی جسٹیبلیٹی پلس پانچ پرسنٹ تک ہے اس کا مطلب ہے کہ سسٹم سیف ہے اور اگر اس سے زیادہ سسٹم کے اندر تبدیلی آئے گی پلس یا مائنس تو آپ اس کو کریکشن کریں گے کسی بھی طریقے سے ایکسائیٹیشن سے کنٹرل ہوگا نہیں ہوگا کچھ بھی کریں گے آپ اب وہ کنٹرل کرنا ہے کیونکہ اور اگر وہ گیپ بڑا تو سسٹم آٹ اپ سنکونیزم ہو جائے گا کوئی نہ کوئی جنریٹر جو ہے باہر سے نکل جائے گا یہ اس کا مطلب ہے وہ وائلیشن والے رینج میں نہ جائیں قائدہ قانون کی بات نہیں ہو رہی بات ہی ہو رہی ہے کہ سسٹم جو ہے سٹیبل ہے یا سسٹیبل نہیں ہے ولنہ ریبیل ہو جائے گا بہت خطرناک حالت میں آ جائے گا یہ اس کا مطلب ہے تو اس کو ذرا زیان میں رکھیں میں نے کہا جواب دے دوں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ پائنٹ آ گیا کہ یہ سٹیبل کنٹیشن ہے کیونکہ یہاں پر چینج کچھ نہیں ہو رہا اب فارٹ آتا ہے اور یہ کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے یہ روٹر کی سپیڈ کب یا زیادہ ہوتی ہے تو کم یا زیادہ کم ہونے کا مطلب یہ ایکسلریٹ یا دیسلریٹ تو سپیڈ آگے پیچھے ہوتی ہے یہ الیکٹرکل پاور بھی کم زیادہ ہوتی ہے تو یہ ڈیلٹا کا انگل چینج ہوگا یہ آگے یہ ڈیلٹا یہاں آگیا ہے تو یہ آگر کہ پھر ک اپنیسی عور جگہ سٹیل ہو جائے گا یعنی کہ وہ آپس اپنی جگہ آجا ہے کے پھر دوسری جگہ پنوشن لے کر سٹیل ہو جائے نیو ویلو پہ آ جائے کہ وہ پہنگی سے ہی آگیا ہے اور یہ سترہ لگری پہ اور یہ ایک نیا پائنٹ آگیا ہے یہاں سے فیول بھی زیادہ آ گیا ہے لوڈ بھی زیادہ ہو گیا جو پڑ گیا اور یہ نئے ڈیلٹا پہ یہاں کے سٹل ہو گیا اس کو کہنا ڈیلٹا 1 یہاں پہ سٹل ہو گیا تو اب یہ پائنٹ آو اسٹیبلیٹی ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بشین اپنے اوریجنل لوڈ کنڈیشن پہ آ جائے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بشین کے وہ پیرامیٹر جو اسٹیبلیٹی کو گورنڈ کر رہے ہیں وہ جو ہے ایک جگہ پر آ جائے وہ پیرامیٹر کون سے ہیں کہ پی میکنیکل is equal to پی الیکٹیکل ہو جائے تب جا کے جنرےٹر اپنی اصلی آلتے آگے ایک جگہ ٹھائر جائے گا اینگل جنرےٹر تو چل رہا ہے لیکن وہ جو اینگل ہے وہ ایک جگہ پہ آگے ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر ریٹ آف چینج ہوتا رہے گا جس کو سوئنگ کہتے ہیں اسی کو سوئنگ کہتے ہیں جو آگے کچھے ہو رہا ہے تو اس وقت تک ہم یہ کہیں گے سسٹم اسٹیبل نہیں ہوا اور جیسے ہی پھر سے وہ ڈیلٹا ایک جگہ فکس ہو جائے گا اگر وہاں پی میکنیکل اور پی الیکٹیکل برابر ہو جائیں گے ہم کہیں گے سسٹم اسٹیبل ہو گیا دوبارہ تو یہ کیا ہوا اس کو آپ کو جس سے آپ ڈر رہے ہیں کیلکولیس میں کہیں گے کہ ریٹ آف چینج جو ہے زیرو ہو گیا ریٹ آف چینج زیرو ہو گیا ڈیلٹا بائی ڈیٹی زیرو ہو گیا اور وہ وہاں پر جا کر کے اپنی ایک نئے پوزشن پر کے ڈیلٹا ٹھہر گیا ہے نئے آپریٹنگ اینگل پہ اس وقت پھر سے سسٹم بر کر رہا ہے یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کہ جو اینگل وہ تھا پانچ دگری پانچ ہی رہے پانچ سے چالیس ہو جائے گا وہاں پہ ہو جا کر ٹھہر گیا ہے تو اس کا مطبع سٹیبل ہو گیا سوئنگنگ ہو رہے ہیں اسی سب سے آپ کو پاور سوئنگ خود ہی سمجھ جائے ہیں کہ یہ جو روٹر آگے پیچھے جھول رہا ہے کرپ کے اوپر گراب جو ہے اس کا تو اسی کو تو سوئنگ کہتے ہیں تو یہ جو سوئنگنگ ایفیکٹ ہے ایکسلیریشن ڈیسلیریشن 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 وہ ایک جگہ آکے جب لوگ جائے گا دوبارہ سے تو وہ کہیں گے کہ ہم سسٹم اسٹیبیل ہے تو یہ ہو گئی کنڈیشن فردہ سٹیلی سٹیلی کے لیے کنڈیشن کہ لیٹ آف چینج آف دیلٹا آکیز ریسل بلٹ ٹائم زیرو ہو بہت بہت شکریہ سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میں بار بار بتا رہا ہوں صرف یہی اپنے انگینئر جن کو میں نے آزاروں کو پڑا چکا ہوں انہی کو جب وہ دوبارہ فیڈ میں جاتے ہیں تو انہی کو ریمائنڈر کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں میں نے یہ چیزیں نہیں پڑھائی ہوتی میں نے زیادہ پوٹیکشن اور مشینز پڑھائی ہوتی ہیں پوٹیکشن سسٹمز زیادہ پڑھائے ہوئے تو اس لیے میں ان کے لیے ساری چیزیں بنا رہا ہوں جو اس کو دیکھیں جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہیں بہت بہت شکریہ